مرواد درمیان مرواد درمیان وہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ انسان وہ گہرے میں آ جاتا ہے انسان سمجھتا ہے مجھے دنیا میں کون پکڑے گا مجھے کون تصور کرے گا عمر بن عبد ود کے مقابلے جب مولا علی آئے نا میدان خندکش علی مرتضیٰ فرمان لگے میں سنیاں تم بڑا بڑا آدمی تینہ جڑیاں تین گلہ میں جو ایک گل پیش کرے تو قبول کرنا ہاں ہاں کرنا فرمایا پہلی میں تینہوں ایک گل کرنا حضورﷺ کلمہ پڑ ایڈا پہلوان خندک کراس کر کے ادھر آ گیا مولا علی نے حضورﷺ پگڑی بند کے بھیجیا فرمایا علی جانتے ہو یہ کون آیا ہے آج ہی پتا ہے میں مجھے کون آیا عمر بن عبد ود آیا ہے علی مرتضیٰ سامنے کھڑے ہو کے دوسری فرمایا واپس چلا جا ہمارے نبی کی دشمنی میں یہاں سے بچ جائے گا نکل جا یہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ جا اس نے کہا میں باگ کر چلا جاؤ مجھے پوری عرب کی عورتیں تانہ دے گی مرد سی نہ سایا انہیں کہا مولا علی فرما لگے پھر ان تیسری گلے ہوئے آم میدان چاہو وہ کہنے لگا میں تھی سوچے بھی نہیں سی کہ کوئی عرب اچھ میں انگ چیلنج کرے گا فرمایا علی کھڑے آ تیرے سامنے مولا علی انہوں وٹ دیتا تیر وڈن تو بات نہ سبل الہداج امام نے شیر لکھے فرمایا مولا علی جدو انہوں وٹ دیتا تا پھر انجنگ کر دیاں واپس آیا جا انجنگ کر دیاں واپس آیا تیر شیر کی پڑ رہا ہے سن فرمایا نصر الحجارة من صفاحت راجی ونصر تو رب محمد بسوابی فرمایا بے وکوف سی پتھران دی مدد کر دریا پتھران دی مدد کر دیاں کر دیاں اپنی بے وکوفی دی وجہ تو آیا علی دے ڈا چڑ گیا کہ نصر تو رب محمد بسوابی علی نے رب محمد کی مدد کی بڑی سوچ سمجھ کر مدد لاو جی مدد رب محمد بھی کی آئین جی ونصر تو رب محمد مولا علی یہ تھی اشارہ کر گیا فرمایا کہ اصلا رب تک بھی پہنچیا تھے حضور دے واسطے ناری پہنچیا ہاں ہاں سے رب تک بھی کیوں جی ساری چیزوں کا رب العالمین ہے لیکن مولا علی فرمایا ہاں ہم رب تک پہنچیں حضور کے واسطے سے پہنچیں نصر الحجارت من صفا صفا کہنے بے وکوف فرمایا یہ بے وکوف تھا اس کو سمجھ ہی نہیں تھی بتوں کی مدد کرتا رہا اور علی نے بڑے سوچ سمجھ کر رب محمد کی مدد کی اور آخر میں مولا علی نے جو شیر انجن پڑھ دے ہا رہے جب مولا علی نعرہ لائے صحابہ کہنے نے اتنا گرد و غبار سی کہ نہ علی نظر آئے نہ عمر بن عبد ود نظر آیا اتنا گرد و غبار اڑیا کہ مولا علی جو انہوں قتل کرنے تو بات اللہ اکبر کیا نا کہ حضور نے فرمایا علی نے مار دیتا ہوں کہا جی تجھے نعرہ کیوں لاندے ہو میں کہا جلیا نعرہ ہی تھی شاہر میں تنو پتہ کوئی نہیں کیوں جی علی اور مرتضی آوی نعرہ لائے نا ہر چیز دا ایک نٹائم ہوندہ اس میں نٹائم ہے لبائق دا نعرہ دے اے مراد نہیں اور پاکستان دا جڑی تقدیرے ہو لبائق یا رسول اللہ دینار منسل آخر تے جڑی مولا علی میں ہمیشہ یہ کہنا اسلام اپنی پاور نال کھڑیا آخر تے مولا علی جب وہ پہنچے نا صحابہ کو انجنگ کر دیا کر دیا آخر تے جڑا آپ نے شیر پڑھے وہ بڑے عجیب ہے فرمایا خاضلہ دینی ہی و نبی یا معاشر اللہ حضاب فرماو چامت تک میرے نبی کے مقابلے میں آنے والے دروح علی آج اعلان کر رہا ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے دین کو بھی کسی کے حوالے کر دے اور اپنے نبی کو بھی کسی کے حوالے کر دے اللہ اپنے دین کی بھی ہمیشہ مدد کرے گا اور اپنے نبی کی بھی ہمیشہ اللہ مدد کرے گا یہ علی مرتضی دل کی تھی اس واسطے میں ہمیشہ اسے پاور نال گلن کرنا میں لوگاں اس آرے اسے دل نال دینا فرما اللہ تخصب ان اللہ اللہ کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کرنا کہ حاضر دین ہی و نبی جی ہی کہ کبھی وہ اپنے نبی کو مدد نہیں کرے گا یا اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا یہ گمان بھی نہیں کرنا جتے بھی لوڑ پہ یہ اللہ اپنے دین کی بھی مدد کرے گا اور اپنے حبیب کی بھی مدد کرے گا